چہرے پر چھوٹے چھوٹے باریک پمپل یہاں ہوں بڑے پمپل اور بڑے پمپل کے نشان رات بھر میں دور کرنے کا اپائے نمشکار چہرے کے داگ دھبے اور پمپل کے نشان ہٹانے کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے آپ اپنے پمپل اور داگ دھبے کو ناریل تیر اور کپور کی مدد سے دور کر سکتے ہیں لیکن اس میں زیادہ در لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ سریعے کام تو بڑے صحیح سے کر رہا ہے لیکن سکین جو ہے اویلی دکھنا شروع ہو رہی ہے اسی لئے آج کا یہ اپائے یہ آپ کے باریک تانے دار پمپل کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے بڑے پمپل اور ان کے نشان کو بھی بڑی تیجی سے دور کرے گا اور اگر آپ کی سکین اویلی ہے تو آپ بھی اس کا استعمال کر پائیں گے تو چلیا یہ جانتے ہیں کیسے ہم اسے بنا سکتے ہیں اور کیسے ہمیں اس کا پریوگ کرنا ہے سب سے پہلے ہم یہاں پر استعمال کریں گے دوستو نیم کا نیم کا پریوگ ہر طرح کی چہرے سے جڑی ہوئی آئیرویدک دوائیوں بنانے کے کام میں لیا جاتا ہے کیونکہ نیم ہمارے چہرے پر بڑی ہی تیجی سے کام کرتی ہے اور اس میں پائے جانے والی انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز ہمارے چہرے کی داگ دھبے پمپل اور ان کے نشان کو دور کرنے میں بہت فائدہ کرتی ہے آپ کو یہاں پر کچھ اتنی ماترہ میں نیم کا پریوگ کرنا ہے یہاں پر میں نے نیم کی کچھ پتیاں پہلے سے ہی توڑ لی ہے آپ کو صرف اتنی لینی ہے جتنی آپ کو لگے کی اپنے چہرے پر استعمال کرنی ہے اگر آپ کے زیادہ داگ دھبے ہیں تو زیادہ پمپل ہے تو آپ زیادہ کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کو کچھ اس طرح سے نیم کو ایک دستے میں ڈال دینا ہے جہاں پر آپ اسے پیس سکے آپ چاہے تو نیم کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں ایلو ویرا ہماری سکن کو سوفٹ رکھنے ساتھی ساتھ ہماری سکن کو اویل فری رکھنے میں فائدہ کرتا ہے تو اس لیے یہاں پر آپ کو کچھ اس طرح سے ایک چمچ ایلو ویرا جیل کو اس میں ڈال دینا ہے اب ہم یہاں پر لیں گے گلیسرین کو چہرے پر کسی بھی طرح کے نشان کو ہٹانے کے لیے گلیسرین بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے دوستو اور پیمپل کے نشان کو بھی ہٹانے کے لیے گلیسرین یہاں پر بہت فائدہ کرے گی آپ کو یہاں پر لگ بگ ایک چمچ گلیسرین کا استعمال کرنا ہے اور اس میں اچھے سے ڈال دینا ہے ایک چمچ گلیسرین ڈالنے کے بعد آپ یہاں پر اسے باریک پیس سکتے ہیں یہاں پر میں ہمام دستے کی مدد سے اسے باریک پیس لوں گا آپ کو لگاتار اسے باریک اسی طرح سے پیسنا ہے کچھ سمجھ لگے گا پیسنے میں اگر آپ گرائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں گرائنڈ کرنے سے کافی اچھے سے باریک ہو جائے گا اب یہ اچھے سے باریک پیس چکا ہے آپ کو اسے نکالنے کے لیے آپ کسی چمچ کی مدد سے اس پیسٹ کو اچھے سے نکال سکتے ہیں اور ایک کھالی کٹوری میں ڈال سکتے ہیں آپ اس کا استعمال دو طریقوں سے کر سکتے ہیں سب سے پہلا آپ چھنی کی مدد سے اسے نچوڑ لیں اور اس کا پانی سیدھا اپنے چہرے پر پمپل یا اس کے داگ دھبوں کے نشان پر استعمال کریں یا آپ چاہیں تو اسے سیدھا بھی لگا سکتے ہیں اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا آپ کے پمپل اور داگ دھبے بڑی ہی تیجی سے دور ہوں گے ساتھی ساتھ اس کے نشان بھی پوری طرح سے ختم ہو جائیں گے تو چلیئے یہ دیکھتے ہیں کیسے آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے اس کے استعمال سے پہلے آپ اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو اچھے سے ساف کر لیں اس کے بعد آپ کے جہاں پر پمپل ہے یہاں آپ کے داگ دھبے کے نشان ہے وہاں پر اس کو تھوڑا سا اٹھا کر اس کو لگائیں آپ کو اسے اچھے سے وہاں پر ایک انگلی کی مدد سے اچھے سے وہاں پر مالش کرنی ہے ایک سے دو منٹ کے بعد آپ اسے سوکنے کے لئے چھوڑ دیں اور لگ بک دس سے پندرہ بیس منٹ تک یہ اچھے سے سوک جائے گا اور اس کے بعد آپ اسے پانی کی مدد سے ساف کر سکتے ہیں آپ کو دن میں ایسا دو بار کرنا ہے جہاں پر آپ کے پمپل اور داگ دھبے کے نشان ہے صبح شام دو بار کے استعمال سے ہی ایک ہفتے میں آپ کے چہرے سے پمپل پوری طرح سے دور ہو جائیں گے اور آپ کے چہرے سے داگ دھبے اس کے لگاتار استعمال سے پوری طرح سے ختم ہو جائیں گے آج کی جانکاری بس یہیں تک تھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے سے لائک اور دوستوں میں بھی شیئر کیجئے جن کو اس کے استعمال کی ضرورت ہے ساتھی ساتھ چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دھنیواد